اس کے سامنے لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائیسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ گیا ہے جدر میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھسے ہوئے ہیں آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب نے سازش کی اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائیسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ گیا ہے جدر میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھسے ہوئے ہیں آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب نے امید لگائی ہویا کہ کسی طرح کہیں سعودی ریبیا سے پیسے مل جائیں یا ہمیں کوئی چائنہ پیسے دے دے یا ہم سلاب کو بیچیں اور کسی طرح سلاب سے پیسہ لے لیں سارے بھاگے گئے کلائیمنٹ چینج کی کانفرنس جنیوہ میں اور کوشش سب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم کلائیمنٹ میں متاثر آپ پیسے دے دیں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی ریبیا نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا تو سارے جتنے آٹھ بہینے میں دنیا کے چکر لگا لی ہیں کبھی اتنے میں نے ساڑھے تین سال میں اتنے دوریں نہیں کیے جتنے شباز شریف نے یہ آٹھ بھی نو بہینے میں کر لی ہیں اور بلاول زرداریت تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے کوئی پیسے نہیں دے رہا سو میں جو آپ سب سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کدھر پھنس کیا ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھس گئے ہیں جو تیس سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں اور ان کے تیس سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے پھر بنگلہ